محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عبدالستار شاہ سبح رحمد اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رضی اللہ تعاملہ XV ذکر قصہ سن لیا انہا دے خلافہ دے ویچوں انتہائی اہم ترین خلیفہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی ہے حضرت شاہ غلام علی آپ دا نام غلام علی ہے لیکن نام معاملہ دے ویچ صیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ آپ دی دو بلادت ہوئی گیارہ سو چھپن مجری دے ویچ گیارہ سو چھپن مجری دے ویچ آپ دی بلادت دے پنجاب دے شہر بٹالہ دے اندر اڈیا پنجاب دے ویچ بٹالہ شہر ویچ آپ دی پہ دائش ہوئی پھر والدہ صاحبہ نے نا رکھا عبدالقادر یار میرے بیرانہ روڑی نسبت سینہ مبسی حقیقت سینہ انہا کہاں لیکن سب دیتا ہے نا رکھنا ہے عبدالقادر نا عبدالقادر نا رکھ دیتا چاچیرہ نے پتا لگیا پڑے خوش ہو چاہ جا کر نہیں میں اپنی مردینہ نا رکھ دیتا تو اپنی مردینہ رکھو انا کہاں میں آپ نے اپنے اپنے اپنی جیدہ نہ رکھنا ہے عبداللہ چاچیرہ عبداللہ رکھ دیتا عبدالباند صاحب حضرت شاہ عبداللطیف شاہ اسماز سے کیا ہے حضرت شاہ عبداللطیف حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی اولاد بھی چھو سن شاہ بازم آشان جڑیاں حضرت سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علینا آبدیاں شادیاں سن اور انا تو علاوہ دیگر بیویاں چھو اولاد سی آپ دا شجائے نصف انا دے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں اوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ دی سیارتوں میں آبدیوالا صاحب عدرشاہ عبداللطیف عدرشاہ عبداللطیف کوڑے متقی پریزگار بزرگ سان آبدیوالا صاحب عدرت محلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے نے کہ بچے دا نام میرے نا دے رکھنائیں اللہ ہونا نے آپ نے کتر دا نام علی رکھتی تھا آپ جدہ بڑے ہو رہے تھے حضرت علی صاحب نے میرا نام علی رکھیا ہے فرمادے نے چلو کوئی عدب دے پیشے نظر اسی آپ نے آپ نے علی دنی کہن دے اپنا نام گولامی آپ نے بڑیا ہو کہ اپنا نام گولامی علی مشہور کرتا ہو تو نادرہ دے روڑے نہیں سنے گئے یونین کارسکار نہیں سنے گئے اے تو مسئلے میں سیل ہوں دے ہی نہیں سنے نام رکھیا مشہور ہو گیا بس ٹھیک چار چار نام تے عبدالقادر بھی عبداللہ بھی علی بھی گولامی علی بھی آپ فرم جدو کوئی تحریر لکھ دے سن تے پھر لکھ دے سن فقیر عبداللہ گولامی علی فقیر عبداللہ گولامی علی بچ پندے بچ بٹالہ دے دری آپ پڑھ دے رہے تے آپ دے والد صاحب جڑے سن او پیر خانے رہے دے سن اونا دا پیر خانہ سی دے لی شریف ادھر شاہ ناصر الدین قادری سلسلہ قادریہ دے پڑے عظیم بزرگ سن شاہ ناصر الدین قادری رحمت اللہ علی اونا دے کوئی رہنہ پیر خانے ہوتے خدمت کرنی ہوتے طریقہ دیا مندلہ سلوک جو کچھ بھی تربیہ سی پیر صاحب کنے ہی حاصل کر رہے تھا نا اے خیال آیا کہ بچہ بابا مردہ ہو گیا انہوں بھی لیا کہ بیعت قرار دیا آپ پہ درسی علوم پڑ رہے تھا تے محلس صاحب پیغام پہنچیا تے بٹالہ تو چل پہ دیلی شریف آئے تے جس دن عظیر شاہ قرار علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیلی شریف آئے نہیں اس سے دیری پیر صاحب دا بسار ہو گیا عظیر شاہ ناصر الدین بہرحال آئے جڑیاں احسن شریف رسومات تجہیز اور تدفین اور دیگر معاملات شامل ہوئے والا صاحب نے کیا بیٹا بھلایا سی تے نو بیعت قرار علی میں سوچیا سی ان کو بھی بیعت ہو جانے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے منظوری نہیں سیکھ یہ سبدا وصال ہو گیا تے بیٹا جتھے ہون تیری مرضی ہے اتھے ہی بیعت کرنا ہے جتھے تُو بہتر سمجھیں تُو بھی ماشاءاللہ آدمی دین ہے تے وے خلا جتھے تُو بہتر سمجھیں اُتھے تین اجازت بیعت ہو جائے آپ دنی دین دنی علم دین کا مرکز سی بڑے بڑے علماء جید خوضال آپ نے اپنا انجلہ درسی سلسلہ جتھے یہ تو چھوڑ گیا اتھے ہی شروع کر لیا بڑے بڑے علماء دے پروں کتابہ پڑی ہیں حضر شاہ عبدالعزیز مہدیس دیر ویرامت اللہ حضر شاہ عبدالعزیز مہدیس دیر ویرامت اللہ دورہ حدیث شریف کیتا حدیث میں صلت ہونا کنو حاصل کیتی مختلف خان کام آتے جا کے جائزہ لیندے رہ کے بیعت کتھے ہوں مختلف گدیاں دے مختلف علماء مشاہد اور آپ ویخ دے چاہ دے چیک کر دے کر دے حضرت مظہر جانے جانا عبدالعزیز آپ تا طریقہ ویخیا آپ بیصیرت صورت معاملہ سارے بیخے حضر کی حضور میں تو اڈپل بیعت ہونا ہے آپ نے اشاعت فرمایا بیٹا بیٹا بیخ لے عالم دین توں پھر چیک کر لے جتہوں کیفیات نصیب ہوں تھے بیعت ہو جا جا تھے ساڑھے کو معاملہ بڑا سخت سنگ بے نمک چٹن والی گلے سنگ بے نمک جنہ مرضی چٹی جاؤ وہ مینت ہی یعنی تصیاب مینت بہت زیادہ ہے ریزلٹ تھوڑا ہے چیک کتاب یہ پکا کی نہ ہوئے سنگ بے نمک نمک بہت مہیند بہت مہیند انہا گیا جی جو کو جب میں بیعت جو تو اٹھائی ہونا ہے فرما دن پکی گل پکی سال حضرت شاہ غلام علی دیر رضی اللہ تعالی نے اپنے مرشد خدمت بج رہے اور تربیت حاصل کر دے رہے پیر صاحب نے بیعت کی سلسلہ قادریہ بیعت سلسلہ قادریہ بیعت کی سلسلہ نقش بنی بڑے حیران ہوئے پریشان بھی ہو گئے بیعت سلسلہ قادریہ رج کیتا ہے تے اشغال سارے سلسلہ نقش بنی دیر دیر تے میں سلسلہ آریا نقش بنی دیر اشغال وظائف اور آراد پڑھ دا پڑھ دا کہ حضرت گوز پاک رضی بیعت ہو دے گا وظائف سارے نقش بنی سلسلہ دے پڑھ رہا کہ دنے ایک پریشانی میری جو ودی نا تے ایک رات میں نو حضرت گوز پاک رضی اللہ دی زیارت ہو ہو آراد جلوہ فرمانے سامنے ایک مکان تو دے حضرت گوز پاک نے فرمایا کہ بیٹا گولام علی پریشان نہیں ہو نا مقصد تا اللہ دی بار گاج پہنچ رہا تے تے مرشد نے جیدے بنائے دسین تو اکارت ہے تو جا بہا ہوتی نقشبند کو چلا جات ساٹھے انہوں اجاز دے جا ہو دا چلا جات کہندے پھر میرا دل مطمئن ہو گیا پھر سلسل نقشبندیہ دے معمولات شروع کر دیتے اور اگر لوگ سلسل نقشبندیہ دے بیٹ کرنا شروع کر دیتا آفدہ جڑا ایسی اقتداء حضرت مزہر جانے جانا شہید رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے جتوں آفدی شادت تو یہ تو اس وقت سورة آج بڑی آفدہ بے شمار خلافہ جنہ باقاعدہ آمنی اجازت دے کوئی کسے جگہ دے جنہ بڑے جید حضرت مزہر اللہ تعالیٰ دے پیر پائی سن کے لے جنہ باقاعدہ پیر سابتی طرف باید اجازت سی اونا جید اللہ مزہر جنہ دے ایک نا حضرت قاضی سناولہ پانی پت دے او عالم دین جنہ نے قرآن پاک دی تفسیر پورے قرآن دی تفسیر عربی زبان پورے قرآن بذائق اجازت بید سارا کجاز سی تیرے کچھ لوگان رجعان سی کہ قاضی سناولہ پانی پتی اونا نلیاء کے مسئلت بای یہ پیر صاحب دے تھی اپنی اپنی جگہ سارے بید کر رہے ہیں لیکن ایس جگہ دے کنے بیڑھ ہے حضرت مولانا نئیم اللہ زیادہ لوگان یہ خواش ہے کہ توسی آؤ تے مرشد دی ایس گدی دے باب تے ایس نظام اگے چلاو انہ نے خاد پڑیا تے کلم چکی تے واپس جواب لی کیا حضرت مولانا توسی تو آڈی عقیدت سو بسم اللہ تو آڈا پیار سر مت تے وے اور تو آڈا ایک خواہ شہدہ میں دلوں احترام کرنا پر میں اپنے آپ سمجھ نا کے مسئل دے لائک نہیں میرے نہ وہ بہتر حضرت مولانا غلام علی نے توسی انہوں بٹھا دے سر فرمایا کہ اگر حضرت مولانا غلام علی دنیا آج کلو نا تو بائیر فیض اصل کر رہی چنانچہ انہوں خط اخباب انہوں پڑھایا اور میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کو بات جائزہ لیا گیا کہ بائیر اجازت پیڑی پیڑی ہستی ہوئی فلان بھی پیس اجازت دیتی فلان بھی دیتی فلان بھی دیتی فلان پھر او نہ دے نیچے انتخاب انہیں یہ تصور بھی اور پوری دنیا نے کسی آستان دیتی کوئی ایسی روی نہیں گئی کہ پیر صاحب نے اجازت نہیں دیتی شرعی اصول خلاف اور بلکل کسی طریقت دیتی کسی شہر کسی آستان اجازت بات ہے انہوں کہ کنو کنو اجازت حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید یا فلانو اجازت دیتی فلانو دیتی فلانو دیتی فلانو دیتی سارے نے اتفاق کیتا کہ حضرت شاہ خلامی علی دیل میرون دیتی بٹھا دیتا جس وقت میرون مسئلت بٹھایا گیا میں اس وقت صورت آلی سی کہ ساردہ لباس بوری یہ کون ہے سار لگیا ایک سر اور فرمان دیلیں کہ آغاز دیتی صورت آلی سی کہ میرے گل اینا بھی خرچہ گنجائش نہیں سی کہ میں کسے آئے ایک بھی مہمان کھانا ہی کھلا سکا جتو بٹھایا گیا ایک دن میری صورت آلی ہو گئی کہ میرے اپنی گل بھی کھان پینا سے پج نہیں میں لیٹ گیا سو گیا اللہ پیدا فرما دیتا آہستہ 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 سلسل شروع آیا فرما دیلیں پھر ایک وقت تو آیا دو ٹائی سو بزرگ جید مشایخ خان کھا دے رہنے سن لنگر جب ہی گھنٹے جاتا آلی 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 روم دے بیچو شیخ خالد رومی یعنی لوگ آکے بیعت ہونا جو تو شروع ہوئے بہت زیادہ بزرگ بزرگ سیا کہ سن نبی پاک صلی اللہ نے اشارہ دیتا ہے کہ گلامی علی دے جا کے دیلی بیعت ہو جو پرتستان بیچو شیخ احمد آئے آکے بیعت ہوگئے روم بیچو شیخ خالد رومی آئے آکے بیعت ہوگئے دی کر بہت زیادہ مشاہد آئیں پائیں تو آکے بیعت اندے رہتے بے شمار لوگانے دستے آئے کہ صلی اللہ قیمہ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جو ہتھے جو کنیان خواب تے ویچہ شاہ علی رضی اللہ عنہ روح فرما دے روح فرما دے آپ فرما دے کہ میں کول بیٹھا حضرت شاہ غلام علی رضی اللہ عنہ نے آپ ارشاد فرمایا بیٹا غلام مہی الدین الحمدللہ مجددی فیض پوری دنیا دے پھیل چکے ہے حضرت اے فاسم حضرت ہمارا حلقہ شریف مکہ مکرمہ میں بھی ہو رہا ہے حضرت ہمارا حلقہ شریف مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے حضرت بغداد شریف میں بھی حلقہ شریف ہو رہا ہے حضرت مغرب کے ممالک میں یورپ کے اندر بھی ہمارا حلقہ شریف ہو رہا ہے لوگ جوک تر جوک حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی فیض چہار دانگ عالم دے اندر جاریوں ساری اور آپ دے خلفاء اٹھتی خلفاء سن اٹھتی خلفاء جنہ جو ایک خلیفہ روم دے شیخ خالد بھی سن شیخ خالد ہاتھ دے ایک لکھ بندے نے بیعت کی تی سی اور اس ایک لکھ بندے دے بیچوں ایک ہزار ایسا عالم دین سی جڑے بقائدہ کتاب بھی لکھ رہے ساری اندازہ کر لو کے باقی سین کی خلفاء جڑے ساری ایک خلیفہ دے فیض دی اے صورت آل سی اور آپ دی طبیعت مبارکہ جڑی سی بڑی نفیس طبیعت ساندھ قیمتی کسی نے کپڑے دے دینے بڑا قیمتی کسی لباس دے دی دی آپ نے دیکھنا مجھے دی انہیں سوٹ آ جان گئے وہ دیکھ زیادہ سوٹ لے لینے کر میں پڑھ دا اس مقام پہ پہنچ میں یاد آ گیا حضرت فرماندے نے سرکار نے میرے نال شیخ رفیق آمد پیج جا جا بزار ایک سوٹ لے نزی رامن واسطے فرماندے نے سوٹ آیا سرکار نے دیکھ کنید آیا انہوں نے دازم لائے حضور اینی قیمت اگر دوسرا خاقی رانگدہ لباس لئی شکاری رانگدہ تھی دو آجان فرمایا جاؤ جا بدل کے دو لائے حضور صاحب انہوں نے دیکھ رہے ہیں نال چلے گئے جا کے دو سوٹ لائے ایک جڑا قیمتی سی واپس کیتا تھے انہوں نے دو لائے سرکار نے فرمایا کہ اے ٹھیک مطلب کہ بہت قیمتی کپڑے دی بجائے فرمایا کہ تیرے واس سادہ لباس ٹھیک تسی دیکھ لو پھر مرشد نے انتخاب کی تا ساری زندگی ہوئی سادہ ہی رکھتے لباس نے کیا انتہائی سادہ لباس کیوں جی میرے مرشد نے انتخاب کر دیتا جڑا کر دیتا سو کر دیتا کیوں جی ہے انہوں نے گلم منہ نا اللہ تعالی جسے شیخ دی کالبندہ ماندہ عمل کر تربیہ تجرین دیتا اللہ عجر عطا فرمان دیتا زائے نہیں جان دیتا حضرت صاحب فرمان دیتا میں ایک بچ پناس میرا تو میں اپنے صحیح بھائی بزرگ ہونا نے آتیا کہ جا کر صاحب من کو تیاری کر دینے پہتے ایک لنگی ہے نا جی جی سرکار نے دیتی ہو اسی لنگی وہ بنے کیا ہونے جی لنگی سرکار نے دی جمعت بنے کیا ہونے میں آکھے پنجوی کی چوک پڑھ دا سان میں آکھے آکھے ہونے پیر پائی فلانے بزرگ کی لنگی لنگی بنے کیا فرمایا دو لنگی جو ایک نظیر آمد کو دے دی دو دو لنگی سرکار نے لئی آپ نے برا فرمایا کہ تیری لنگی کر لئی جی تینوں مل جائے گی تو بن لئی پر جمعے تیم 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 جمعے تیم 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 لنگی کار رہی ادرس صاحب نے سج کھبے گائیں بائیں کسے فانکشن پروگرام تھے جو کسی پیار بند لئی پر ساری جمعے تیم میں کہ جمعے تیم فرمایا میرے مرشد نے منع کی تیم کیوں فرما تیم میرے سکتا لگر سے کیوں منع کی جو نہ کہہ دیتا بھئی نہیں بن لگتے ہیں نہیں یہ حکم جو دیتا سی تو اور گال سی پھر اور گال سی مطلب شاہر نے کہا دیتا ہے اے کم نہیں کرنا پھر نہیں کرنا بس گل ختم ہو گئی شاہر راضی ہو جائے گا اندروں چی نہیں نہیں تغییل کر گئی پھر شروع کر دیتا شاہر بھی گال نہیں بن اللہ اکبر فرماتے سالک بے خبر نواز رہا رسل منزل حضرت جانے جانا حضرت شاہ مرانی علی رضی اللہ تعالی کو آپ سادہ لباس تے معمولات سنگی اٹھ نفر پڑھ فجر بھی نماز جماعت بڑھ دی پڑھ کے اس کے بعد اس باب شروع کر دی درس کے سباک بھی اندر سان فان کار دی جی ہاں حدیث تا سبق پڑھانا تفسیر تا سبق پڑھانا دیگر فرمون پڑھانے سرب ناب تا سبق بھی رکھ لینا اس بھی پڑھ مولانا روم دا درس دی جناب تصوف دے بڑے مشایف دی کتاب دا درس دی اصر تو بعد تھوڑی دی چہل کنمی کر کے مغرب تو بعد پھر اس تو بعد آدھ سان بھاب ہو نا نا ٹائم دی سارا دن رات بیچھے مراقم دا بھی ٹائم کرنا مسروف یا شدید سی تے جدہ کوئی سے میلر ہونا کر رہا نا آہ بھائی بیٹا کی میں آئے جی میں زیارت واس میں آنا نہیں کوئی کام نہیں میں زیارت کرنا کام کی زیارت ہونا کام نہیں گا تو میں کام دا سار آہ 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 زیارت کرنا آہ بھلے 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 فرمانے کوئی سبق کوئی مسئلہ کوئی اور معاملہ ہوئے کوئی طریقہ دیکھ انڈی ہوئے کوئی شریعت دا مسئلہ ہوئے جیدہ زیارت مطلب کام نہیں ہوتا زیارت کرنا نہیں میں زیارت کرنا کوئی مٹھائی بھائی اور ایسے تھوڑی بھائی 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 چلو جو 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 ہوگی زیارت شریعت مطحرہ دی فقندی دا آدم ایک نباب آیا ہاں جی نباب جی میں آج کل کوئی پینٹ شٹ ٹیڑ ہی پا کے آیا ہوئے کوئی بندہ سے بے تڑکے لگے پھر کرنا مسجدہ دلے ٹیڑ پینٹ شٹ پھائی جا کے نماز میری دی ہے کوئی کر نہ لی سیدہ بھی نہیں ہوتا اب کیوں انہیں پینٹ شرط نہیں پائی نباب نے انہیں ٹوپی سے رکھی کہ اس دو چاہ بھی ریز رات دے سام فرنگی فرنگی یا دی ٹوپی اکھی آگے نے تو بیٹھ آگے نے مرما آگے نباب فرنان جگہ تو مل نباس فرما ساڑھے کوئی عداب نہیں پتہ رہے گھٹو کس رنگیا نہیں رکھی تین نبی سنت کوئی آدمی اگر کوئی پاس پھنی گئے کی کہ کہ آگے 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 فرما آئی تاب میرے سامنے لباس پھاگے نہ آگے انہوں خیال آیا ہمیں نباب ہمیں نباب شروع ہو گئی وہ اپنے اندر نباب جراسیم لے گئے بیٹھا جی آج آج نبی پاک اسلام جلو فرما سند چود چند آگے کٹھے ہوگے مزاگ رات کر نباس اے جی ذرا اینا تھوڑا تھوڑا پیشانٹ آگے پھر اسی کر کر آگے اے اکن اماری لو حضرت بلال حضرت امار حضرت یاد اے نباب پیشانٹ آگے میرے محبوب ایک اشک والے پیار والے گرام اے جو کسی در دی توڑنا اے چاہ اور کھان دی خزمان جن دین اسلام کو یہ نتابع نہیں آگے اوٹھے عشق دی قدر نواب دی کوئی قدر نہیں آگے پہچان لے نواب آیا نواب بڑھ بڑھ بہی دارے تو رسول تر کر خلاف اشرا حضرت کا سالے 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 نواب بڑھ بہی دارے فرمای کہ کوئی یاد نہیں گا نبی کوئی پاس نہیں گا اوٹھ کے لگا کہ لو اگر اگر ایک یاد جانے ہیں میں ہم دوارہ بھی اتھے ہو نا فرمایا اللہ لے بھی بھی نا جب اینی گل کی گی تو اوٹھ کے بعد چلا گیا آم نے نہیں روکیا باہر گیا ایک پاڑی اتریا ایک پیر اتلی تھے ایک اتھلی آئی تو کھلو گیا نواب بھی ساری نکل گئی درویشی آگئی کھلو رہے ہوتے جاتے نا نواب سی تریا سی گارڈ کو نوکر ملازم اگر پیچھے جاتے سارت آج 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 کھلو آج لگا کم بل او جناب نا ایک پیار ایک گائیں پودا سوچ 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 سوا سوا بدا ٹوپی نوکر 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 پھڑ جا کے میری رکھ پڑ آج شرب آج اسلام علیکم جا آپ نے ریکھ رمی مل آج آگ کمی آئی میں آج آگ 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 آیا آیا کمی مری مری ہون آگ بی نوکر آگ 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 م brom آگ سو آگ 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 مجھے آنے جی بھوئے دے آنکھلو تھی منگتی دربار دی بھوئے دے آنکھلو تھی منگتی دربار دی مجھے آنکھلو تھی منگتی دربار دی بھوئے دے آنکھلو تھی منگتی دربار دی تا میں جانا خیر پامی تا میں جانا خیر پامی آنکھلو تھی منگتی دربار دی بھوئے دے 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 آنکھلو ت تا میں جانا خیر پامین تا میں جانا تا میں جانا اجنے جانا تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی بھوٹے آنکھ دوٹی بھوٹے بھوٹے تیرے آنکھ لوٹی منگتی دربار دی بھوٹے تیرے آنکھ لوٹی منگتی دربار دی تا میں جانا خیر پامین تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی تا میں جانا خیر پامین تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی تا میں جانا خیر پامین آس حیثر کر دی تا میں جانا خیر پامین تا میں جانا خیر پامین تو فیرسولیہ بھی لکھیا فارسی کلام بھی لکھیا عربی کلام بھی لکھیا اور آپ نے جناب حضرت خاجہ دیمال حضوری سکار بھی اور تا میں جانا خیر پامین فصالیف بھی نہیں علم دا بھی درست دین دے تا میں طریقہ کے بیش بھی ایک مقام سی تے آپ نے ایک دن لکھیا کہ اے طالبِ صادق جدوں ضروری دین دا علم پڑھ لامینہ تے پودوں عوارہ نہ رہیں پڑھا کسے دا گالج پا دیں کسے ہستی دا بس پھر ان دی رغنبائی نہ لکھے چلینا عوارہ ہی عام بندے دا کٹنکسان کر دیئے تھے مولوی چکری ڈھڑ لان دیئے بلکہ وہ مولوی عوارہ جڑا ہے نا وہ پبندہ دی چکری ڈھڑ لان دیئے اور حقیقت بات عام بندہ کٹنکسان کر دے بگڑیا مولوی تور دا بھولی لے کے بے آئے گئے اس وقت میں علم ضروری جمبہ بد حاصلت پیر گزی پیر کو ندبہ حاصلت حضر شاہ گناہ میرے دیر بھی دی کیتی تا تاریخ لیکن بنیاد جڑی بنی نا انتے پیچھے نیک واقع ہے منو عدر صاحب نے سارا کلام یاد کر آیا جتو میں انہوں ترس سکھائی نا فارسی کلام پڑھن دی آغاز ایتھو کی تاسی علم ضروری جمبہ بد حاصلت چارو ایک پاڑھ دیں پہلے دن جو دونا نے سکھائی ترس تے اے طرح سکھائی علم ضروری جمبہ بد حاصلت حضر صاحب کی برا فرمادے نے کہ قصور گئے کون غلام عمد تے مولانا عبداللہ قصوری رحمت اللہ علیہ دکل فرمادے نے اصف تو باستکار شیف لیانگر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مدار شیف تے تے مشہد والی سائی دے مسجد دے مسجد تا سین جڑا سین دے جلوب مگر بھی کونے نے بیچے کسینا بڑا کالین بشاہ دے تے آپ نے ایک دن میں انہوں فرمایا کہ نظیرہ میں سبت یاد ہی میں کہیں یہ کرنا ہے فرمایا جہاں اے مزارے گئی کئی بھی حضر خاجہ عبدالرسول صاحب رضی اللہ تعالی جیڑے حضر خاجہ دے ملوز وری سرکار دے بیٹے ساں حضر خاجہ عبدالرسول صاحب رضی اللہ تعالی اون ادا مزارے تے فرمایا اوہ بڑے عالم دین گزرے نے حدیث دے تفسیر دے فقہ دے بڑے عالمے دی تے کونہ دے مزار دے کون بے کے سبت یاد کر تے اون ادا فیض رسیب ہو جائے فرما دینے میں تفسیرہ دا حکم جی میں کتاباں چکے ہوں در جاتے میں پڑھنا شروع کر دے سبت ہو گیا یاد تے سبت یاد گیا کہ میں تھاپکے کتاب راکے نا فرما دینے کہ میں اور طرح شروع کر دے تے کلام حضرت خاجہ دائم الحضوری سرکار دا پڑھنا شروع کر دی تا جیڑا آپ نے لکھیا ہے حضرت شاہ غلام علی دی شان دے تے شروع کر دوں کیتا علم ضروری چوبہ بات حاصلت پیر گزی پیر کنک پہ حاصلت پیر گزی علم ضروری چوبہ بات حاصلت اہت آنکہ ساتھیں کہیں تو ضروری علم پر لمحے تے نو نصیب ہو جائے ضروری علم تے نو نصیب ہو جائے جن دے نال تے نو مسائلتا علم ہو جائے اور اپنے آپ جو کہا تم ہو جائے اگر پر جنہ مرضی علم حاصل کر پر ضروری علم جد و نصیب ہو جائے تے نو اسے وقت ایک سے حسنی تے دامن کرنا وابستہ ہو جائے علم ضروری چوبہ بات حاصلت پیر گزی پیر گزی پیر دا پلا پڑھ لیا ہے پیر کنت واسلت پیر گزی پیر کنت واسلت فرما دے رہے تے نو دس سامائمات کیوں بھی تھی پیر جو شوئی سیفلے میرا آتے زمین سمین سمین سیفلے میرا آتے زمین سمین پیر پاپد پیر پاپد پیر پاپد پیر پیر ہے وہ کیوں لگ دی ہے وجہ کی ہے وہ پتہ ہے سارے انہوں کیوں لگ دی ہے کہ یہ لگ جا ہیں کہ اناوں صاف کینے کر رہا ہیں پیر بابت مخزن اسرائے ہو پیر بابت مطلعہ انوار ہو پیر اللہ دے خزانے مخزنی اللہ دے جڑے اسرار نے روز نے موننا خزانا پیر بابت مطلعہ انوار ہو پیر جو شاہین تو چھو مورے پسر پیر جو شاہین فرمادے نے پیر دی مثال جی جی میں شاہین ہے اوہ شاہین شاہین آن جی شاہین اوہ شاہین بھی فضا میں چھوڑتا ہے تے گت بھی فضا میں چھوڑ دیئے اور بعض حدوانوں کی اسی ایک جہاں میں شاہی کا جہاں آ رہا ہے کرکس کا جہاں آ رہا ہے اور فرمادے نے شاہین بھی اٹھے اڈیا پھر دا ہے تے گت بھی اٹھے اڈی پھر دیئے تے بے کے اینے سمجھے دو میں یہ کوئی جائے ہیں جی دو میں یہ کوئی جائے ہیں اور انہوں نے کہا شاہین بھی فضا چھوڑی پھر دا ہے گت بھی فضا چھوڑی پھر دیئے پر شاہین کی دنیا ہو رہے گت بھی دنیا ہو رہے شاہین بھی مردار دے نہیں بیکھو گے تے گت بھی جتھے جلو بھی مردار دے نظر آ رہے گی اے بیر جو شاہین تو چھوڑو رہے پیسر پیر دی مثالیں میں جنہیں شاہین ہنگا ہے تے توئے میں جنہیں کیڑی ہندی ہے اے پترہ پتر تیری مثال کیڑی مردی ہے کیڑی دے زمین دے ہی کردی ہے ریک 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 کے تھے ہی اٹھن جو بھی نہیں بھجے تیرا دل کرے فضاوج پرواز کردے گیر پرش کا بسوڑی آبے پر گیر پرش ایک اسے پرنچہ پر جا اللہ کے جا پھر جتھے شاہین بھی پرواز ہوئے گی تو کیڑی ہوتے بھی ہوتے ہی دنیا پھر گا پیر جو شاہین تو چھوڑو رہے پیسر گیر پرش کی پرش گیر پرش کا بسوڑی آبے پر پیر جو شاہین ہر سا فرما دے میں تنام پڑ رہے ہواں تجھے پاسے کی حلاد رہے میں نو کوئی پتا رہی اوہ در کی حلاد پڑ رہے میں میں تجھے میں سکار میں ترس سٹھائے میں آوے پڑی جا رہے ہاں مطایاں نند ترینو سکار مطایاں نند ترینو سکار مطایاں نند ترینو سکار مطایاں جا کھلائے میں جا دامن میں ہاں دند برائے شکار شکار بھڑ نواز سے جا کھلائے میں جا ہنگی فرینہ دے کاربانیاں الہمان بلحفیظ تو انہوں کاربانیاں سنائیے تھے تو ساں پریشان ہو جاؤ دے ایڈ ایڈ دولے پیر بھیئے تھے لگے پھر دنے ایڈ ایڈ تلین یافتہ اور علم و عمل دے پیکر بھیئے تھے پیر لگے پھر دنے پیر ہو رہی آگیا کروییت کو تی ان دا چھترا سی تی بابا سی تو کھول کے لائے گئے انہوں نے نہیں ہے پترا ہن سانو پسند آگیا چونکہ انہوں نے آگیا جی میں دو سمجھتے لائے گا سانو پسند آگیا اوہ چارہ بڑا پٹے آگیا جی میں ستری دو پالے ہیں سانو پسند آگیا یہ بیکیا کہ گاں چنگی تیر گاں تھی آگیا اے آسا ہن آخ دیتا ہے ساٹھی شامعہ چلی تیرے آگیا آسا آخ دیتا ہے ایسے اوہ چھترے پسند آگیا اوہ چلی اپنا کو پیر پائیس دیتا ہے کہ آگیا رویا انہوں نے آہا میرا پیر چھترے لائے گا انہوں نے کہا تیری بیلے نے جو باہن ہے اسی توں یہوں پھڑے آگیا کیا آئے ہیں میں انہوں نے کار پیٹھا ہوں دسوں نے آہا جان پھر میرے ناز چھترے تو انہوں نے تیرے چھڑا دینا ماں آگاں تھی آنکار نہیں پھر جاگے نا پھر چھترے واپس لیا دینا پیر بڑا پیٹے آگیا انہوں نے آہا کہا میں مردین اپلوتا دے گا انہوں نے آہا کہا کوئی جو مرضی کر رہا ہے آہ چھترے میں لے جاتا ہے کیوں جی اور میرے کو لیکے بیلی آیا تھے آگیا نے میں نا کوئی کاغذات وہا ہے انہوں نے تے پیر پیر بیٹھ لو میں نے وہاں کے میں نے کہاں لگا یہ اطلاق دیتی سے میں اپنی بیوی میں تے یہ ہو گئی ہے میں نے کہا جو دے جی تھی تھی ہو گئی دے کے سائن کون کی تے رہے ہاں جی میں کیا ہوگی کہیں آنے اے جی اب ایک لو میں لیکھتے تینیں اطلاقہ لیکن میں میں نے ودرہے دیتی ہیں اترہے ہو گئی ہیں کہتا ہے جی نہیں میں نے کوئی لوگ کہیں آنے یہ نہیں ہوگی آنے میں کہا ان کدوہ نہیں آنے جس تو تو لیکھتے ہو تیتی ہانے سائن دیتے ہیں ان کدوہ نہیں آنے کئی بندے آنے کئی کے کاری رکھی سی کئی متہ دین دے نے تمہیں دیکھ نہیں لکہا وهو مالکب سینکڑے ہے اور پار رہے تزائیwww لکھ نہیں کہ ایسر بتایا ہے دیکھび سے ہی مالکب سہتے ہیں ڈ круг اور پار پھپ انٹھ ہیں مسانوان سب سے زندگی بھر اکھر اس روی وچہ ہے جو میں لیکل hinausے ہوں۔ میں کہا۔ کہا میرے پیروہوری بھی آیا۔ ہم نے کے باب نہیں ہے۔ کے پیروہ کو took pes andก Little. انہیں کہ کیوں۔ بےٹا رہی تک نے اسا نہیں، انہیں منعپس پس پس اچھو نہیں zost جب سب کس رکھا کہ کہ جب سکتے۔ اور میں انہیں کہ لیکن اچھو۔ میں قامت ہے خامد ہے کہ پیروہو کی پروہواب what religion s. میرے میں سکتے آنے کیوں کیوں آنے پیروہواز Lorde رہے ہوسошی بے تک نے اس جب یہاں ہوس ware پیروہو textbook سلجئے اور سمجھداری دور اچھی ایسنا در پیوی لگے پھر دینے ایسنا در محید لی اجے لگے پھر دینے ادر اشار قرآنی علیہ الفائدہ تیمہ دوری سکار فرما دینے مدینند درین روزکار تامنے ہاں دند پرائے شکار تامنے ہاں دند پرائے شکار فرما دینے اے ہو جائے جڑے پیر دینے سورت انسان سورت انسان پسیرت قلیس ظاہر شام مسجد و باطن قلیس فرما دینے سورت انسان برگی اندروں کی بلیس تے دیکھا تو مسید تے اندروں گر جا تے باچ کے رئیں از ہمہ پیرہاں فرما دینے مدینی گرد سان از ہمہ پیرہاں حضر سفر رہنے ایک در جناب درمیان جو کہہ پڑا تھوڑا ہے سی مندیاں جا رہی ہے نگیانے آواز دوسری طرح جا رہی ہے دے پڑے ترس ترنوں دے لبو لے جا جینا مرشد نے سکھایا سی اوندھے ناظر سے پڑھنا ہے نیاز ہمہ پیرہاں دلت آزاد کن روح سوہ شاہ دے جہاں پا دے کن از ہمہ پیرہاں ایک در دو نمبر دے کرم پیرہاں جنانوں لا شریعت نہ لحاظ لا سنت مصطفہ① محاظ کوئی جناب نہ نماز نہ روزہ نہ خاجی نہ زکال شاہ دینا کی جو پھیرہ مارے اموریٹہ تکار بلہتہ مارد لے دہ 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 ہے از ہمہ پیرہاں دلت آزاد کن حضرت خارجہ غلام مہیدین کو سوری دائم الحضوری فرما دینے کہ ہم جا سارے پیرا کنوں اپنے دلوں آزاد کر رہے تے پھر روح سوہ شاہ جہابادکل روح سوہ شاہ جہابادکل تے اپنا چیرہ ستہ شاہ جہاباد یعنی دیلی شریف ہونے کہا رہے کہ اپنا چیرہ ستہ شاہ جہابادکل روح ستہ شاہ جہابادکل روح سنتی فانی فلہ فنا فر رسول فانی فلہ فنا فر رسول فانی فلہ فلہ فر رسول فانی فلہ فنا فر رسول جگہ وہ شہر پہنچے گا ایک ہستی دن میں دسر رکھا جگہ جائے گا بکھے گا تیرا دل کبائی دے گا فانی فلہ فنا فر رسول فانی فلہ فنا فر رسول دیتن یعبا سدیتن خدا نیست دماز یاد خدا فرمادہ یوں تھی زیارت کرے گا نا فیر امید رکھیں تینا راب دیتن زیارت ہو جائے گی بھٹی پاکیزہ ہستی ہے کیونکہ ایک لمحہ بھی یاد خدا کو جدا بھٹی پاکیزہ ہستی تینا راب دیتن یعبا سدیتن خدا بھٹی پاکیزہ ہستی ہے یک نظر شکار چہامی انا تر اور کاما بھسیا ہوئے تھے وہ ہسکی کہ نگاہ کر دے رہے تھے کم ہو جانتا ہے آپ بھی محفل سی محفل لگیے تھے ہندو لڑکا بڑا خودسپرد نوجوانے کے لڑکا تھے وہ بھی آ کے بیچ بہا گیا بندیاں نے لکھنا شروع کر دیتا یہ دیتا ہے کہ کام ہندو ملا آیا آگے بہا گیا بیچ کہ ایک نے بیچا دجھے بیچا دیجھے بیچا آہم نے بیچا کی دیکھنے دیتا ہے جدو آپ نے اس لڑکے والے بیچا نے سارے ہندو دے دیں آپ نے ایک نظر پارکیاں دکھنے کبھی ایک کفیت ہو جدو ہوش آئی دکھنے راجی میں مسلمان یک نظر شکار چہامی قدر یک نظر شکار آپ نے ایک مریض سی کافلی تنات جا دی کافلی تنات جا رہی ہے ایک دم عظمت شاہ ورامی علی دیل بی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ سامنے فرمایا ایک کافلے کو نس جائے نس کیا کہ نکل سکنا نکل جائے ڈاکو تیاری جیتی بہی انہوں نے کیا میں بڑا حیران ہویا کہ یہ تھکی میں میں اندیدار ہو گیا اڈی ماری دیا اپنی سواری لائے کے اگر تھوڑا جا کے ہو گیا تھا پیشلے پاس کافلے روگا آتا تو یک نظر شیف کارت ہامی کنات یک نظر شکار جہامی کنات خفیہ نائی کاری آیامی کنات خفیہ نائی کاری آیامی کنات غوث زمین فرمادے نے سکھتا در سن یعنی دیتے ہیں در سام موصوف کونے دیدی یا میں ناری پھن بیا کر رہا غوث زمین قطب زمان من جلی گوث زمین قطب زمان من جلی شاید ہما شاہ شاہ غلام علی شاہ غلام علی شاہ غلام علی غوث زمین قد بے زمان منجلی شاہ غلام علی یہاں وہ علی شاہ غلام علی شاہ غام علی شاہط vai ci شبِ آشِ کانِ بے دل چھے شبِ تاراؤز باشد تو بیان کے زولِ شب ترِ صبحوں باز باشد بق جارا ود کب در کی اسیرِ باز باشد اچانک پیغام آگیا سنطانے پھر میں اپنے اولی صاحب پاتھی کہ جو نظیرہ مدنوہ کو اوہوئی پہلا کلام پڑے تیری شریف تاکتا تاراؤں کھڑ دے گیا گوس زمین قطب زمان ملجری گوس زمین قطب زمان اب بہتی تاراؤں ہونٹے پڑ گئی دیا نہیں دیاں بھی لگیاں ہون تو پھر ہی فیضا ہوندہ ہے جیمبر شیمبر بھی صحیح ہو ٹرانس فارمر بھی صحیح ہو سارا نظام صحیح ہو تو پھر ہی فیض ہونا جی بہتی تائیں روشن ہو نہیں ہے پکے تکے تائیں چلنے نہیں تو تاراؤں تائیں کھڑ دیریانے جی تاراؤں ہی نہ ہون جی ہون تو دیاں سڑھیاں ہون تو پھر تے کرنڈ بھی نہ ہون در پڑا جی یعنی فرمایا دیلی شیخ تک داراؤں کھڑ گئے ہیں عدل شاہ غلامی علی تحمی رضی اللہ تعالیٰ اٹھتی خلافہ اور عرب دے اندر عجم دے اندر کردستان دے اندر روم دے اندر مغربی ممالک دے اندر آپ دے خلافہ فیض عام ہو گیا نقش بندی مجدی فیض آپ دے ذریعے چونسی سال آپ دے عمر ہوئی بائی سفر سفر مغفر دی بائی تاریخ سی اور بارہ سو چالی ہی جی عابدہ بساندر سفر بھی بائی تاریخ سی بارہ سو چالی ہی جی جو عابدہ بساندر شیخ ہویا نا آپ نے جو حاضرین صلی اللہ نے فرمایا گیا خالجہ نقش بند نے فرمایا سی میرے جنازی اگر گیا کلام پڑھے آئی مفلسان امام دا درکوئے تو شیعن لیلہ از جمال روئے تو مفلسان امام دا درکوئے تو یا رسول اللہ تیری قریبے جسی قریب آگئے ہیں شیعن لیلہ جمال روئے تو آپ نے چیرے دے بسندہ صدقہ اللہ وہاں سے کوئی اتا کر دی دست پاکشا جانے پہ زمبیل امام میں اپنی زمبیل کسان تا منگڑا انہوں زمبیل آنے میں زمبیل آپ دیکھے کر دی اپنا ہاتھ مبارک اگے بدعا کے لئے کچھ پا دیو میرے آفرین بردست و بر بازوئے تو آپ دی سخاوت دیو تے آفرین ہیں آپ دیا کرن نوازیاں تے آفرین ہیں تے حضور منتہ آیا اس سوالی ہے انو خیر پا دی آجے یا رسول اللہ کرو فرما دیا دست پاکشا خیردہ بہاو دین امشان نے فرمایا اسی میرے جنازے کے پڑھے آجے تو اسی بھی میرے جنازے کے پڑھ دیا آجے اور نے فرمایا اے کوئی اہمی نا تھوڑا جا پڑھ دیا گلام کریم آقا دی بارگاہ دینے چاہتی ہے کریم آقا دی بارگاہ دینے چاہتی ہے تے نیکیاں بھی کوئی نہیں قلب سلیم بھی کوئی نہیں اگلی گل جڑی ہے نا فَحَمُلُوا زَادِ اَقْقَهُ قُلْ لِشَائِن اِذَا قَانَ الْمُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ کہا دینے کہ پڑھ دیا جے کہ جتوں کسے کریم ہستی دی بارگاہ دینے چے مارا بندہ جاوے تے ہوتے پھر آقے بھی مین چکی ہیں چکی ہیں چیزیں لے جاوے تے کئی بڑا ساڑے زادے راہ دیکھ کی حسیت تے جو کریم دے پھول بندہ جاوے جو کنا بندہ بادشاہ دے پھول جاوے بادشاہ دے پھول جاوے تے پونے جاپڑی کو ٹیبانے کے لے جاوے تے پھر بادشاہ مرسا کرتا ہے بادشاہ کریم ہستی دی بارگاہ جاوے تے پھر بدا کہ میں بابا کوئی بلے ساری عمر کمائیاں تا کی تھی سارا کوئی جا کیتا اللہ رسول حکمہ دے مطابق زندگی گزاری اور اپنے آپ کو آج دینا پیش کی تا کہ یا اللہ جو کچھ میں چھوٹا موٹا کمائیاں کی تھی ان کو کمائیاں تا نا نا ہوئی یہ نا دی کی حصیت میں اپنی کمائیاں لے کے نہیں آ رہا میں تا تیرے کرم دے اوپر تیرے فضل دے سہارے میں آ رہا یہ ایک بہت ہے یا اللہ موٹا اپنے ہی کمائیاں تا ناز نہیں اپنے ہی نیکیاں تا ناز نہیں اپنی دینی خدمات تا ناز نہیں میںنو اپنے ذکر ازگارتے ناز نہیں نفران تا ناز نہیں فرزان تے ناز نہیں میںنو اپنے صدقات و خیرات تے ناز نہیں علم پڑھن تے پڑھاؤن تے ناز نہیں یا اللہ موٹا صبح رہے verteそれ فضل دے سہار است اے بھی پڑھ دیا چنانچہ عابدہ وسیعت مطابق پر جنازت شکل کے پڑھے آ گیا اور پھر عابدہ تجہیز و تقفیم کر کے عابدہ جیڑے پیر صاحب حضرت مزر جانے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی عابدی تقفیم کر دیتی گئی اگری حسنی حضرت خوالہ غلام محیدین قصوری دائم و قصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ وقت شکل جنگی وما علیہ اللہ علیہ وسلم موسیقی